اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دوستو ہم اپنے اکثر کام جلد بازی میں سر انجام دیتے ہیں اسپیشلی جب ہم کچن میں ہوتے ہیں تو ہمیں ماچس کا یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ ڈرائے ہیں یا نہیں صاف ہیں یا نہیں ہم ماچس کو جلانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ماچس کی ڈیبیاں خراب ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ میرے پاس ماچس کی خالے ڈیبیاں بھی موجود ہیں میں نے آپ کو دیکھا آنے کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ ان کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس سارے ماچس جو ہیں ان کے ایجز ٹوٹ جاتے ہیں صحیح طریقے سے کھلتے نہیں ہیں ہم ایک سائٹ سے کھولتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں اور صحیح طریقے سے سلائیڈ نہیں ہو پاتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماچس تو بالکل فریش ہے لیکن یہ کچن میں موجود اس کے اوپر آئل وغیرہ کے نشان آگئے ہیں تو یہ سب خراب کر دیتی ہیں چیزیں ماچس کے ڈبوں کو تو آج ہم ایک جگار بنائیں گے فرینڈز جگار تو پتا ہے نا آپ کو کہ کس طرح سے ہوتی ہیں تو ہم آج ایک زبردست قسم کی جگار بنائیں گے اور یہ ماچس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیلے ہاتھوں سے کھولنے کی وجہ سے وہ ورک ہی نہیں کر پارا میں اس کو جلا رہی ہوں لیکن یہ بالکل بھی نہیں جل پارا آپ اس تیلی کی کنڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل خراب ہو چکی ہے گیلی سی ہو چکی ہے سیل گئی ہے تو ہمیں چاہیے ہوگی ایک خالی باٹل تو آپ کوئی بھی خالی باٹل لے لی جئے گا جو آپ کے پاس ہو یوز میں نہ آتی ہو تو یہاں پر میں نے یہ پلاسٹک کی خالی باٹل لے لی ہے اور یہ ڈرائے ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ اور ایک جو ہے آپ نے ماچس لینا ہوگا تو ماچس کو ہم کٹ کریں گے اور یہ ساری جو تیلیاں ہیں ان کو ہم الگ سے نکال کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ابھی بھی کافی ٹائٹ سا ہو رہا ہے تو یہ جو اس کا پارٹ ہے جہاں سے ہم ماچس کو جلاتے ہیں یہ ہمیں کٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ایک کینچی سیزر تو یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد فرینڈز یہ آپ کے کاموں کو اتنا آسان کر دے گا آپ اس کو دیکھیں گے نا جب ہیکس کو تو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا یہ ٹرک آپ استعمال کیجئے گا اور پھر یہ ماچس جو ہے نا آپ کا ایک ڈب بھی جو نا آپ کی کافی دن چل جائے گی آپ کے ماچس جو ہے خراب نہیں ہوں گے تو یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور آپ اسی طرح سے کٹ لیجئے گا اور اب اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی گلو آپ چاہیں تو اس کو ٹیپ سے بھی چپکا سکتے ہیں اس کے کارنرز پر آپ ٹیپ لگا کر اس کو چپکا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر گلو کا یوز کیا ہے کوئی بھی گلو آپ لے سکتے ہیں اور گلو ہم لگائیں گے اس کو اس کے بیک سائٹ پر اور بہت زیادہ گلو مت لیجئے گا ورنہ یہ سائٹ سے باہر نکل آئے گی اور پھر ماچس جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کا جل نہیں پائے گا آپ کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائے گا تو یہاں پر میں نے یہ لگا لیا ہے گلو اور اس کو میں نے پیسٹ کر دیا ہے اس طرح سے اس کے اوپر اور دوسرے والے پیس کو بھی میں اسی طرح سے لگا لوں گی اس کے پیچھے گلو اور دونوں جو ہمارے پارٹ ہیں ماچس کے وہ اس کے اوپر آ چکے ہیں اور اس کو ڈرائے کر لیجئے گا اچھی طرح سے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر جو ہم اس کی جو ماچس ہے وہ سارا اس کے اندر کنورٹ کر دیں گے ساری تیلیوں کو ماچس کی اور فرینڈز اس سارے کام میں اسپیشلی آپ کے ہاتھ جو ہیں بلکل ڈرائے ہونے چاہیے ورنہ آپ کی ساری محنہ ضائع ہو جائے گی ساری تیلیاں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی صحیح طریقے سے ورک نہیں کر پائیں گی اور فرینڈز آپ اس طرح سے ساری ماچس جو ہے وہ اپنی سیف کر سکتے ہیں یہ لانگ ٹائم چلیں گی آپ کی ڈب بھی آپ کی خراب نہیں ہوگی ماچس کی آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہو آپ اس میں سے ایک ماچس کی تیلی نکالیں اور ایزیلی اس کو یوز کر لیں یہ کافی ٹائم چلے گی آپ کی اور یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے تو میں یہاں پر آپ کو اس کو جالا کر بھی دکھا دیتی ہوں تو آپ اس کو دیکھئے گا اور یہ بہت ایزی ورک کرے گی یہ دیکھیں فرینڈز کتنا آرام سے یہ جل گئی ہے اور آپ کے اگر ہاتھ بس یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ڈرائے ہوں اور جس بوٹل کے اندر آپ یہ تیلیاں سٹور کر رہے ہیں ماچس کی وہ ڈرائے ہونی چاہیے اچھی طریقے سے تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے آسانی سے اور کتنے جھٹ پٹ سے اپنے ماچس کو سیف کر لیا ہے اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی رہے گا یوز کرنے کے لئے تو فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں ہماری ویڈیو کو کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ